سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانتے ہیں اسی طریقے کو فولو کریں گے تو آپ کے سوال کو اس پروگرام خیسم ضرور بنائیں گے آج کے پینل کا تعریف کرواؤں گا حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ آج کے پہلے معزز مکرم احمد صاحب موجود ہیں شیخ الہدیس رئیس ادار الفتا اور جامد رشید گراشی کی مرکز اشورہ کے اہم رکن اور آج کے دوسرے معزز ممان جناب مفتی فیصل احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ جامد رشید گراشی کے استاذ مکرم ہیں ماہر مفتی ہیں اور شعبت تخصصات ہے جو جامد رشید گراشی کا اس کے نہایت ہی احمد رکن استاذ ماہر فلکیات اور آج کے تیسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مکرم جناب مفتی محمد اویس صاحب دامت برکاتہ استاذ مکرم مفتی دار الفتا جامد رشید گراشی آغاز کریں گے آج کے سوالات کی سلسلے کا اور پہلا سوال ہے فیخان صاحبہ لندن سے انہوں نے پوچھا ہے اور اس سوال کا جواب لیں گے عزت مفتی محمد صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفل قربانی کر سکتا ہوں تو صاحب ہوئے جی نفل قربانی کو پوچھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم پہلا اور دوسرا سوال ایک ہی ہے اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفل قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں اور جس جانور میں اپنی واجب قربانی ہے اسی جانور میں یہ نفل قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کی جا رہی ہے وہ رکھی جا سکتی ہے یا نہیں تو دیکھیں کسی دوسرے کی طرف سے جب نفل قربانی کی جاتی ہے تو اس کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو سواب پہنچیں خاص طور سے جب ایسے کسی شخص کی طرف سے ہو جو اس دنیا سے جا چکا ہو جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہے تو مقصد ایسال سواب ہے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے ہر صورت میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے البتہ جس جانور میں اپنی واجب قربانی ہے اسی جانور میں نفل قربانی کا حصہ رکھا جا سکتا ہے اور وہ قربانی ہوگی غیر کی طرف سے یا نہیں تو اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں عام طور پر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کوئی تفصیل بیان نہیں فرماتے لیکن بعض محققین جن میں ہمارے عدرت مفتی رشید عمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصول یہ ہے اور فقہ کے عبارات سے انہوں نے اس موقف کو مدلل کیا ہے جتنے کسی جانور کے مالک ہوتے ہیں اس جانور میں اتنے ہی حصے ہوتے ہیں مثال کے طور پر دو آدمی مل کر اگر ایک پوری گائے قربان کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے چار اور تین حصے ہیں ایک کے چار ایک کے تین بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس جانور میں دو ہی حصے ہیں تو دو حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں تین بھی رکھے جا سکتے ہیں چار بھی رکھے جا سکتے ہیں ساتھ تک رکھنے کی گنجائش ہے یہ جو بعض لوگوں کو غلط فہم ہی ہوتی ہے کہ ساتھ سے کم حصے نہیں ہونے چاہیے تو یہ ایسے ہی ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے تو جتنے مالک ہوتے ہیں جانور میں اتنے ہی حصے ہوتے ہیں لہذا اس کی اپنی ہی قربانی ہوگی اور چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی شخصیت کو سواب پہنچانا چاہتا ہے تو وہ واجب قربانی کا بھی پہنچ جاتا ہے تو اس نے سواب پہنچانے کی نیت کی ہے تو سواب انشاءاللہ پہنچ جائے گا تو کوئی مسئلے پر ان دونوں آراز سے عملی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا جو کہتے ہیں نفل قربانی کا حصہ رکھنا جائز ہے اس میں بھی اس نفل قربانی کا سواب ہی ملتا ہے غیر کو اور جو حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ مالک کا اپنا حصہ اس میں ہے تو لہذا وہ نفل قربانی کا حصہ اس میں نہیں رکھ سکتا تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سواب پہنچانا چاہتا ہے تو اپنی جو اپنا واجب حصہ ہے اور جو نفل یہ رکھ رہا ہے دونوں مل کر ایک ہی حصہ بنتا ہے چونکہ مالک ایک ہی ہے تو اس کا سواب پہنچانے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ سواب پہنچ جائے گا چونکہ واجب اور فرض کا سواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پہت بشکریہ تو یہ قربانی یعنی الگ سے پوری قربانی ان کے نام کی کرنے اس پہ تو فرق آئے گا نتیجے کے دوبارے سے یعنی اگر بہتر تو یہ ہے کہ وہ مستقل قربانی کریں کسی چھوٹے جانور کا زباہ کریں غیر کی طرف سے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے یا پھر اس جانور میں حصہ رکھیں جس میں ان کا اپنا حصہ نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی اسی جانور میں حصہ رکھتا ہے جس میں خود اس کی واجب قربانی کا حصہ ہے تو اس میں سواب پہنچنے کے اتوار سے کوئی فرق نہیں پڑتا بنت نور محمد صاحب دبائی آپ کا سوال بھی ہو چکا ہے شامل اگلے سوال بھی مفتی محمد صاحب کی خدمت میں ہے بنت عزیر احمد صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں میں نے سنا ہے کہ جانور زیبہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے سواب ملتا ہے اس سے کیا اگر کوئی خاتون کمزور دل کی ہو اور وہ زیبہ کرتے وقت جانور نہ دیکھے تو گناہ ہوگا جی نہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ ہے نا کہ دیکھنے سے سواب ملتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھنا واجب ہے یا فرض ہے گناہ تو ہمیشہ کسی واجب کو چھوڑنے سے یا فرض کو چھوڑنے سے ہوتا ہے یا کسی معصیت سے ہوتا ہے تو یہ دیکھنا چونکہ محض سواب کی بات ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے تو اس لئے اگر کوئی کمزور دل کی خاتون ہے تو اسے نہیں دیکھنا چاہیے اور اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت پہ جائیں گے محمد جواد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ہم غیر مسلم کی کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں یہاں زہر آثر اور مغرب پڑھنے کا وقت نہیں نکل رہا ہے تو کیا ہم ہر دن یہ نماز رات کو قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں کیا اس کمپنی میں میرا کام کرنا حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں دوسری کمپنی میں بھی نوکری نہیں مل رہی ہے جہاں نماز وقت پر ادا کر سکیں اور یہاں روزگار کے لیے تو نوکری کرنا ضروری ہے کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اصولی جواب تو یہ ہے کہ جس نوکری کی وجہ سے نماز کو قضا کرنا پڑھ رہا ہو یا نماز آپ ادا نہ کر پا رہے ہو تو اس قسم کی نوکری کرنا جائز نہیں ہے اصولی جواب تو یہ ہے اور اگر کسی جگہ پر آپ اپنے دین عقائد پر صحیح طرح سے نہیں جم سکتے یا آپ جو دینی شاعر ہیں ان پر عمل نہیں کر سکتے جو فرائز ہیں اس پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر تو اگر وہاں ممکن نہیں ہے تو آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن یہ اصولی جواب ہے باقی کیونکہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور انڈیا میں جو ان کا آئین ہے وہ سیکولر ہے اور اس کے اندر مذہبی حقوق دیے گئے ہیں اور ملازمت کے دوران اتنا وقت دینا کہ اس سے چھوٹی موٹی مذہبی عبادت کی جا سکے تو یہ ان کے آئین کا ایک تقاضہ ہے تو اصولی طور پر ان کو لوگوں کو اس پر قائل کرنا چاہیے کہ وہ ان کو اتنا وقت دے دیں باقی انہوں نے جو زہر مغرب اور اثر اور مغرب پر لکھا ہے تو زہر کی نماز میں تو بظاہر انہیں وقت ملنا چاہیے کیونکہ جب زوال کا وقت داخل ہو گیا اس کے بعد یا تو وہاں پر وقفہ ہوتا ہوگا کوئی جیسے عام جوب میں وقفہ ہوتا تو اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر ان کی نوکری شروع ہی اس وقت ہوتی ہے تو ابھی زوال کے بعد دام طور پر تھوڑا بہت وقت تو ملی جاتا ہے خاص طور پر کھانا مگارہ تو کھاتے ہی ہوں گے تو اس لیے زہر کا وقت تو ملنا چاہیے انہیں اثر میں ہو سکتا ہے کہ ان کا وقفہ کچھ آگے پیچھے ہو جس کی وجہ سے ان کو مشکل ہو تو اگر یہ کسی مشکل میں ہوں تو یہ مثلہ اول کے بعد بھی اگر پڑھ سکتے ہوں تو اس کو پڑھ لیں اور اسی طرح مغرب کی نماز بھی اس میں کوشش کریں کہ وہ وقت کے اندر اس کو ادا کر لیں اور میرے خیال میں ان کو شاید یہ بھی اجتباہ ہو رہا ہے کہ یہ نماز جو پڑھنا چاہتے ہیں یہ مسجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور پورے احتمام کے ساتھ سنن وغیرہ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر اس طرح کی سہولت نہ ہو کیونکہ غیر مسلم لوگ ہیں تو اگر ان کو صرف فرض پڑھنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے یا گنجائش مل جاتی ہے جو کہ بظاہر مل جاتی ہوگی کسی بھی نوکری کے اندر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر انہیں کم از کم فرض کا احتمام ضرور کر لینا چاہیے جو بھی اس کی صورت ہو وہاں پر اس پر عمل کریں تو خلاصہ یہ ہے کہ مطلب اصولی طور پر تو یہی ہے کہ اگر نماز پڑھنا بالکل ممکن نہ ہو کوئی اس طرح کا جبر ہے تو پھر تو ان کو اپنی صرف اپنے یعنی مال کی خاطر وہاں پر رہنا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا ان کو فوری طور پر ڈھوڑنی چاہیے کوئی نوکری اور جب انہیں کوئی نوکری مل جائے جس سے ان کا گزارہ ہو سکے تو اس صورت میں ان کو پھر وہاں پر ٹرانسفر کر لینا چاہیے تب تک کرنے کی ان کو اجارت ہوگی اور باقی ہے کہ ان کو خود یعنی دو کام کرنے چاہیے ایک تو یہ کہ نماز جو ہے مختصر نماز جو کہ مطلب صرف فرائز پڑھ لیں اگر سنت بھی پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر فرائز بھی پڑھ لیں اور فرائز کو بھی مختصر کر کے پڑھ لیں جس میں ان کے نماز کے فرائز واجبات ادا ہو جائیں تو اس طرح سے بھی کر سکیں تو ان کو ضرور کرنا چاہیے اور آواز بھی ان کو اٹھانی چاہیے کہ اگر وہاں آئین ان کے ساتھ ہے اور سب سے بہتر ہوگا کہ وہاں کے مقامی علماء سے یہ آپ کچھ مشاورت کر لیں بہت شکریہ محمد عبید صاحب کا سوال ہے اسکول کے بچوں سے جرمانے کے طور پر پیسے لینا شریع طور پر درست ہے مدرسے کے بچوں کو ہم بھی بتا سکتے ہیں جی اسکول یا مدرسہ ایک ہی سسٹم ہے کیونکہ یہاں پر سرویسز فرام کی جاری ہے تعلیم فرام کی جاری ہے تو یہاں پر اگر کوئی جرمانہ لگایا جاتا ہے اور اس کے معاہدے کے اندر کوئی شرط الگ سے نہیں ہے یہ بس ہے کہ اگر بل فرض کوئی بچے لیٹ آتے ہیں تو ان پر اتنے پیسے اور یا کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے تو اس پر اتنے پیسے تو یہ مالی جرمانہ کے طور پر الگ سے شرط کے طور پر لگانا یہ جائز نہیں ہے اور پیسے لینا بھی ان سے جائز نہیں زیادہ اگر کہیں انتظامی طور پر اس کی ضرورت ہے لوگ اس کے بغیر قابو نہیں آتے تو اگر ان سے پیسے لیے جائیں تو پھر ان کو کسی نہ کسی مت کے اندر پیسے واپس بھی کر دینا چاہیے چھیک بہت بہت شکریہ مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت سوال ہے بنت مصطفی صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں راستوں پر بارش کا تھوڑا سا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بارش کے پانی کے وجہ سے جو راستے میں کیچر پیدا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے ذرات کپڑے پر یا بدن پر لگ جائیں تو یہ معاف ہوتے ہیں البتہ اگر اس کے ذرات کپڑے پر لگے اور نجاست کے اثار بلکل واضح تو پر محسوس ہو رہے ہیں اس کی بدبو آ رہی ہے تو اس صورت میں اس کپڑے کو یا بدن کے اس حصے کو دھونا ضروری ہوگا بہت با شکریہ تو معاف کی صدق ہوتا ہے یعنی اگر وہ قلیل مقدار میں ہے قلیل مقدار میں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نجاست ایسی ہے جس کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے تو پھر وہ جو عزف کا چھتا ہی حصہ ہوتا ہے اس سے کم مقدار میں ہے تو پھر وہ معاف ہوں گے پر اگر اس سے زیادہ مقدار میں ہے تو پھر اس کو زیادہ کہا جائے گا بہت شکریہ بنت محمد حنیف صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں غسل فرض ہونے کے بعد کتنی تاخیر کی گنجائش ہے جبکہ پانی کی قلت بھی ہو یہ اگر غسل فرض ہو جائے یا واجب ہو جائے تو بہتر تو ہی ہے کہ فوراں غسل کر لینے چاہیے اس لیے قدیش شریف آتا ہے کہ فریشتے رحمت والے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں انسان ناپاک حالت میں موجود ہو لیکن اگر تاخیر کر لی جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے لیکن اگر اتنی تاخیر کی جائے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے اور نماز فوت ہو جائے تو اتنی تاخیر کرنا یہ گناہ ہے کہ بیرہ کے زمرے ماتا ہے لیکن اگر کسی معقول حضر کی بنیاد پر غسل کو مخر کیا جا رہا ہے کہ پانی نہیں ہے پانی کے انتظار کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں پھر گناہ بھی نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت سوال ہے اگر فیضان حمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں موجودہ دور میں کتنی رقم ہو تو آدمی صاحب نساب کہلائے گا اور اس پر قربانی لازم ہوگی قربانی والا نساب پوچھ رہے ہیں تفصیل پہلے تمہیں بارش کے پانی کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں بارش کے پانی سے جو کیچڑ بنتا ہے یا سڑک پر کسی گلی میں کوئی پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا عام طور پر اس لیے وہ معاف ہے اور خاص طور سے چونکہ اس میں ابتلا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ پہلے اس کے ناپاک انہیں کا فتوہ دیتے تھے لیکن جب وہ رئی شہر میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے اور اس میں ابتلاع عام ہے تو انہوں نے اس کے پاک انہیں کا فتوہ دیا البتہ اگر کسی جگہ گٹر ابر رہا ہے اور نجاست بے رہی ہے اور وہ پانی کے ساتھ شامل ہو گئی ہے یقین ہے کہ یہ نجاست ہے تو وہ اگر بدن کو یا کپڑوں کو لگے گی تو تب کپڑے ناپاک ہوں گے اور یہ نجاست غلیزہ ہے اس میں پھر چوتھا یوزب کی بات نہیں ہے بلکہ وہ ایک دھرم کے بقدر ماف ہے اس سے زائد ہو تو وہ ناپاک ہوگا اور اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوگی جو مسئلہ مجھ سے پوچھا ہے موجودہ دور میں کتنی رقم ہو تو صاحب نصاب کرنے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی تو میرے خیال میں صاحب کو شاید یہ اشتباہ بھی ہو رہا ہے کہ رقم ہونا ضروری ہے تو یہ یاد رکھیں کہ صرف رقم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ پانچ قسم کے اموال کو دیکھا جاتا ہے نقلی، سونا، چاندی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان اور ضرورت سے زائد سامان میں اگر میں سال کے طور پر کپڑے پچاس سوٹ رکھے ہوئے ہیں اور استعمال میں اتنے نہیں آتے ہیں پڑے ہوئے ہیں سال بھر پڑے رہتے ہیں بعض جڑی نہیں پیننے کی نوبت آتی یا ایسی طرح برطن بہت سارے ہیں تو ان پانچ قسم کے اموال کا مجموعہ مجموعہ اگر میں سے پانچ سارے سارے اموال موجود ہیں یا چار موجود ہیں یا تین موجود ہیں یا دو موجود ہیں تو پھر سب کا مجموعہ دیکھا جائے گا اس کی قیمت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو قربانی واجب ہے اور ساڑھے باون تولہ کی قیمت چاندی کی قیمت آج کے دن میں انچاس ہزار آٹھ سو پچاس روپے اور یہ بدلتی رہتی ہے تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے قربانی کے دنوں تک تو یہ ایک اندازہ آپ کو ہو گیا کہ اتنی رقم کم از کم بنتی ہے بہت بہت شکریہ تاہر اقبال صاحب حیصل آباد سے پوچھتے ہیں سفر حج ہے جی میرا سولہ جولائی سے چھبیس اگست تک ہے جس میں تقریباً پہلے دس دن مدینہ میں ہیں باقی دن جو ہے مکہ میں رہائش ہے ایام حج کے علاوہ شاید کچھ زیارات بھی ہوں گی میری نماز کا کیا حکم ہوگا اس دوران مسافر شمار ہوں گا مقیم ہوں گا اس حج کے مسافر کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے جی دیکھیں دس دن تو آپ کے مدینہ منورہ میں ہیں اس میں تو آپ مسافر ہیں اور آپ اکیلی نماز اگر پڑھیں گے تو قصر کریں گے اور کوشش تو آپ کو یہی کرنی چاہیے کہ ہر نماز مسجد نبوی میں ہو امام کے پیچھیں آپ پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے سنن و نوافل کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام ایک مہینہ ہے تو اس ایک مہینے کی وجہ سے آپ مکہ میں مقیم ہیں باقی جو زیارات کے لیے آپ کو جانا ہے تو وہ ظاہر ہے مکہ ہی کی حدود میں ہیں وہ بہت دور البتہ اگر کسی کا طائف جانے کا ارادہ ہو اور وہاں ایک دو دن رہنے کا ارادہ ہو تو پھر الگ ہوگا پھر مکہ میں جتنے دن آپ کے ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا اور وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ ہیں تو آپ مقیم ہوں گے اس سے کم بنتے ہیں تو پھر آپ مسافر ہوں گے دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ مسافر کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے تو مکہ مکرمہ میں اس تفصیل کے مطابق اگر آپ مقیم ہوں گے تو آپ پر قربانی لازم ہوگی اور اگر آپ مسافر ہوں گے تو جو صاحب نصاب انہ کے ارادہ سے قربانی ہوتی ہے وہ آپ پر لازم نہیں ہوگی حج کے قربانی دوبارہ آپ پر لازم ہے یہ مسئلہ پتنی آپ بھی رہا ہو شاید کہ جو لوگ حج پر چلے جاتے ہیں وہ وہاں ایک قربانی تو حج کی کرتے ہیں اور پیچھے جو ان کے گھر والے بھی پھر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں ان کی قربانی یہاں بھی لازم ہے یہی ہے نا کہ اگر وہ مکہ مکرمہ میں چونکہ قربانی کے دنوں میں وہ مکہ میں مینہ میں ہیں تو اگر مکہ مینہ کے دنوں کو شامل کر کے وہ مقیم بن جاتے ہیں تو پھر تو ان پر قربانی لازم ہے پھر ان کو اختیار ہے کہ وہ خود وہاں کر لیں یا ان کے عزیز وعقاری یہاں ان کی طرف سے کر لیں ان کی اجازت سے اور اگر وہ ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں مسافر ہیں تو چلے ان پر وہ قربانی لازم نہیں ہے بہت شکریہ آپ اگلے سوال ہے اور وہ سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں لے کر جائیں گے محمد احسان صاحب پوچھ رہے ہیں خان محمد بالا سے محمد صاحب کچھ دن بعد پوچھا تو وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں اس نے ہمیں کسی دوسری آدمی کی مشین دے دی کہ اب تم اس سے کام چلا لو اب اگر وہ ہمیں ہماری مشین واپس نہ دے اور ہم سے اس آدمی کی مشین بھی نہ لے تو ہمارے لیے یہ مشین جو ہم استعمال کر رہے ہیں درست ہوگا اس کا استعمال جائز ہو جی آپ کو دوسری مشین جو دی گئی ہے اور آپ کو واضح طور پر پتا ہے وہ کسی اور کی ہے اس کی نہیں ہے تو آپ کے لئے شروع میں بھی لینا اس کا جائز نہیں تھا کیونکہ جو میکینک ہوتے ہیں یا اس طرح ہنرمند ہوتے ہیں یہ عام طور پر لوگوں کی چیزیں مکس کرتے رہتے ہیں تو ایک کے بنکھوں کے پر جو ہیں وہ دوسروں میں لگا دیتے ہیں جیسے پہلے بھی مسئلہ آیا تھا تو اور چیزیں جو ہے وقتی طور پر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ اس کی چیز جو ہے وہ کوئی اور استعمال کرے تو بلا اجازت کیونکہ لیا تھا تو ابتداء میں بھی جب اس نے دیا تھا تو آپ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں تھا اور ابھی بھی اگر وہ آپ کو نہیں بھی دیتا تو بھی آپ کو بہرحال یہ تو واپس کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے البتہ آپ اس پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ یہ میں اس وقت واپس کروں گا جب آپ مجھ کو دے دیں گے تو کتنی گنجائش ہوگی استعمال کرنا ابھی بھی آپ کے لئے ٹھیک نہیں بہت شکریہ لیکن بس اگر یہ ہوتا ہے کہ جو میکینک ہوتا ہے ان کے پاس تو بہت ساری ایسے مشین ہیں اگر مشینوں کام کرتا ہے تو ان کے پاس ہو سکتا ہے کسی نے اپنے مشین بیچ دی ان کو یقین تھوڑی ہے یہ تو اس پر ہے کہ ان کو یقینوں نے تصریح کیا ہے کہ وہ کسی اور کی دیئے اس نے اگر میکینک نے اپنی کو یہ مشین دے دی ہے کہ آجی طور پر آپ اس کو استعمال کریں تو پھر تو اس میں آراج نہیں ہے پھر اگر وہ ان کو نہیں دیتا اور کہتا ہے بس آپ وہ رکھ لیں ہم یہ رکھ لیتے ہیں اور آپ اس پر راضی ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے بہت شکریہ یعنی اگر ان کو یقین ہے کہ کسی اور کی ہے تو پھر وہ مسئلہ جو آپ جس کی سراتی ہونے کی بہت شکریہ عطا و رحمان صاحب پوچھتے ہیں جو خطیب اور ناد خان اجرت تیہ کر کے یہ کام یعنی کہ خطابت اور ناد خانی کرتے ہیں درست ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تو ثابت ہے کہ قابو بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار جب انہوں نے کہے ناتیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کی چادر اتار کے ان کو دے دی تو پہلے سے تیہ شدہ نہ ہو لیکن کسی کے اشار کسی کو بہت پسند آ جائے اور موقع پر کوئی دائیہ پیدا ہو اور اس کی وجہ سے کچھ دے دیا جائے تو اس کی تو گنجائش ہے باقی اگر یعنی باقیتہ تیہ کیا جائے تو تیہ کرنے میں یہ ہے کہ نات کا اگر وقت ہے کہ مطلب ایک گھنٹہ یہ دیں گے اور اس گھنٹے کے اندر آپ اسے بے شک نات پڑھوائیں نہ پڑھوائیں جو بھی سلسلہ ہو تو آپ اس کو اجرت دینے کے پابند ہوں گے تو اگر اس طرح کا سلسلہ ہو تو اس کی بھی گنجائش ہوگی اور اگر آج کل کا جو کمرشل انداز ہے جس کے اندر جو نات پڑھنے والے ہیں وہ نات کو نات کے جذبے سے پڑھنے کے بجائے اس کو ایک کمرشل مقاصد کے تحت پڑھتے ہیں اور اس پر بھاوتاو بھی ہوتا ہے اور یہ چیز تو بہرحال پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ روحانیت کا ذریعہ ہوتی ہیں لوگ اس سے یعنی روحانیت محسوس کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اسی چیز کو جو ہے ایک بہت بڑا یعنی کمرشل وہ بنا دیا جائے پروڈکٹ بنا دیا جائے تو یہ تو پسندیدہ نہیں ہے اور یعنی ایسا ہو جائے کہ نات سننے کے لیے بندے کے بعد بہت سارے پیسے ہونے چاہیے اور جب تک ایسا نہ ہو یا بہت سارے تکلفات نہ کرے تو ناتی نہیں نہ سن سکے تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ تو پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کہیں پر یہ چیز اس طرح تیہ ہوتی ہے یا موقع پر کچھ لوگ جو ہیں وہ سن کر ان کو ایسا ادائیہ پیدا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں تو اس کی گنجائش اور خطیب کا بھی یہ ہکم ہے خطیب کا بھی یہ ہکم بہت شکریہ محمد عرفان صاحب آزمگرد سے پوچھتے ہیں مفتی محمد عویس صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد صاحب اقامت کے الفاظ کو اگر ملا کر پڑھیں تو حیاء علیہ السلام اللفظ تا جو آخر میں ہے کی حرکت کو پڑھیں گے یا اسے ہاتھ سے بدل کر ساکن پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے اقامت کے جو کلمات ہیں ان کے ادائیگی کا سننے طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھا جائے ابراہیم نخیرم اللہ تعالیٰ سے موقوفاً روایت ہے یعنی جو اقامت کی جو کلمات ہیں جب ان کو ادا کے جائے گا تو آخر میں جزم دے کر سکون لگا کر پڑھا جائے تو لہذا حیاء علیہ السلام کو جب پڑھا جائے گا تو آخر میں حرکت نہیں دیں گے بلکہ تا یہاں میں تبیل ہو جائے گی حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلا حیاء علیہ الفلا اس طرح پڑھیں گے شکریہ حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام یہ ٹھیک نہیں ہوگا مطلب نہیں شکریہ اگلے سوال بنت آدم صاحبہ کا فیصلہ بات سے اگر کوئی چار پائی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو سترہ چار پائی پر رکھ جائے گا یا زمین پر سترہ ایک ہاتھ ہو تو کافی ہوگا جی اگر کوئی چار پائی کو پر بیٹھ کر کسی معقول حضر کی بنیاد پر نماز پڑھ رہا ہے اور سترہ رکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو چاہے اس کو زمین پر رکھ دے جائے یا چار پائی پر رکھ دے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سترہ کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ متعلق کرنا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کے سامنے سے نہ گزر سکے تو اگر یہ زمین کے اوپر رکھنے سے یہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو تبیہ ٹھیک ہے یا چار پائی کو پر رکھنے سے مقصد پورا ہو رہا ہے تو تبیہ ٹھیک ہے اگلے سوال ہے اور محمد لقوان صاحب علیہ وسلم اگلے سوال شاید یہ ہے کہ جب وہ زمین پر نماز پڑھ رہا ہو تو پھر تو زمین پر سترہ ہوگا تو اس کے سامنے ایک آڑ ہوگی اور اگر وہ چار پائی پر نماز پڑھ رہا ہے تو چار پائی کے اس طرف اگر زمین پر آپ نے رکھا ہے تو وہ نمازی کے سامنے تو سترہ ہے ہی نہیں تو وہ کیسے آڑ بنے گا حاصل تو اس کی حکمت ہے سترہ کہ وہ یہ ہے کہ لوگ متعلق اندہ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اگر یہ چار پائی کے سامنے پر رکھ لیتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں عام طور پر کہ کسی خاص مقصد کے لئے اس کو رکھا گیا ہے اور وہ خاص مقصد یہ ہے اسے تک نماز ادا کی جا رہی ہے تو بزاہر اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ فوقان یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سترہ نہیں ہے لکڑی وغیرہ نہیں ہے لکیر کھینچ لیتا ہے اور اس سے لوگ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو تب بھی نماز ادا ہو جاتی ہے اور اس طرح لکیر لگانا یہ بھی کافی ہو جاتا ہے تو بزاہر اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا نہیں تو یعنی کہ سترہ موجود نہیں ہے تو لکیر لگا لیتا ہے تو ٹھیک ہے نا عذر ہے کہ سترہ موجود نہیں ہے یا موجود ہے اور وہ نمازی کے سامنے لکھنے کی وجہ چار پائی کے سامنے لکھا ہوا ہے تو یہ سترہ ہوگا یا نہیں ہوگا جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی چار پائی کے سامنے ہیں اسے ہاں اس لئے تو شکال ہو رہا ہے اگر وہ چار پائی پر ن متر ہوتا زمین پر ہوتا تو شکال نہیں ہے اب وہ چار پائی پر ہے اور سترہ چار پائی کے سامنے ہے نمازی کے سامنے نہیں صحیح Outside صحیح ہم تو بائش ہوتا ہے یہ تخت کو اپر نمال پڑھی جا رہی ہے چارپائی کو اپنے کہ وہ سرحانے بیٹھا ہوا ہے اور نمال پڑھ رہا ہے قبلے کی طرف نے آگے جگہ خالی ہے تو اس نے جہاں پر پاؤں کی طرف جگہ ہے وہاں پر سترہ رکھا ہوا ہے تو صورت تقریباً وہی بن جاتی ہے ایک صورت تو یہ کہ چارپائی کو اپر ہے سترہ نیچے رکھا ہوا ہے نظر نہیں آرہا اور عام تو پر یہ صورت نہیں ہو دملکی صورتیں ہوتی کہ تخت کو اپر نمال پڑھتے ہیں تخت ایسے قبلے کی طرف ہے اور سترہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے یہ تقیہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے نہیں یعنی تخت کے اوپر جی ہاں تخت کو اپر جیسے یہ ہے نی یہاں پر نمال پڑھی جاتا ہے تو تو یہ تو کہہ نا کہ وہ نمازی کے سامنے ہیں یعنی ان کے ذہن میں بغیر جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سترہ ہے اس کو زمین پر رکھنا ہے ضروری ہے یعنی کسی اور چیز کو پڑھ نہیں رکھا جا سکتا ہے میں سوال دوبارہ پڑھ لیتا ہوں نماز کی نیت کرتے پر نہیں اگر کوئی چار پائی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو سترہ چار پائی پر رکھا جائے گا یا زمین پر سترہ رکھ ایک ہاتھ ہونا ہو تو کافی ہوگا یعنی زمین پر بھی رکھ دیتا ہے یہ سوال ہے صحیح ذہن میں بتا دیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سترہ کافی نہیں ہوگا اگر وہ زمین پر رکھے گا تو چونکہ وہ نمازی کے سامنے ہے ہی نہیں وہ تو چار پائی کے سامنے ہے ایک آتھ ہی ہے اگر وہ اتنا اونچہ ہو کہ وہ چار پائی سے اونچہ ہو کر تو نمازی کے سامنے بھی ایک آتھ کے باقدر ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ سترہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر وہ نمازی کے سامنے ہے ہی نہیں وہ ایک آتھ ہے اور ایک آتھ چار پائی کا پایا ہے تو وہ چار پائی کا سترہ ہے وہ نمازی کا سترہ نہیں ہے تو ان کو سیجیشن کیا ہے کہ یہ سترہ پھر چار پائی کو اوپر رکھے اوپر رکھ لیں یا لمحہ پتہ ہونشہ رکھ لیں یا ہونشہ لمبی لمبی کوئی واس رکھ لیں جو بندہ ظاہر ہے اب نماز چار پائی پر پڑھ رہا ہے تو ان کو سوٹا ہوتا تو ہوگا ان کے پاس وہ لمبا والا تو سوٹا رکھ لیں تو یہ اشکال ختم ہو جائے گا تطبیق کی صورت پیدا کریں آسانی ہوگی وقت بہت آگے چلا گیا ہے نماز کی نیت کرتے وقت سامنے دیکھنا چاہیے یہ سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے اور اگر سورہ فاتحہ کے بعد بندہ صورت پڑھنا بھول جائے تو کیا کریں یہ نماز کی نیت کے وقت بہتری ہے کہ نظر سجدے کی جانب رہنی چاہیے اور باقی جو دوسرا مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانا یہ واجب ہے تو اگر کوئی صورت ملانا بھول جائے تو آخر میں صورت صورت صاحب کر لینے چاہیے اگر سجدہ صاحب نہیں کرتا تو پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے بہت شکریہ حضرت وفیومت صاحبی خیبہ میں سوال ہے اور سوال پوچھے عبدالعظیم صاحب نے کیا حج کی قربانی جدہ میں ادا کر سکتے ہیں کہ یہاں کسی کو قربانی کرنے کے لیے پیسے دے جی نہیں جدہ میں قربانی نہیں کر سکتے حج کی قربانی حدود حرم میں کرنا ہی لازم ہے اور بہتر ہے کہ مینہ میں جو مذبح بنا ہوئے وہاں کریں جزاک اللہ کینیڈے سے بی بی صاحبہ کا جو سوال ہے یہ کل کے پروگرام میں شامل ہوگا عبداللہ صاحب اسلام آباز سے پوچھ رہے ہیں ہم دوست کھانا کھانے کے بعد بل ادا کرنے پر زد میں آگئے ایک دوست نے کہا کہ اگر کسی اور نے بل دیا تو مجھ پر میری ہر ہونے والی بی بی طلاق وہ لڑکا غیر شادی شدہ ہے کیا اب وہ جب بھی شادی کرے گا تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں اگر طلاق ہوگی تو اس کا حل کیا ہوگا جبکہ بل کسی دوسرے دوست نے ادا کر دیا تھا یہ سمجھ کر کہ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیسے ہوگی اب وہ دوست بڑا پریشان ہے بس ایک تو یہ تو قابل تعریف بات ہے کہ وہ کھانے کے پیسے دینے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آگے جو کچھ اس لڑکے نے کہا کہ میری ہر ہونے والی بی بی پر طلاق تو یہ حماقت کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے بہرحال جو اس نے کہہ دیا ہے تو اس میں پھر اب یہ ہوگا کہ میری ہر ہونے والی بی بی یعنی خواتین میں سے کوئی بھی میرے نکاح میں آئے گی میری بی بی بنے گی تو اس پر طلاق پڑ جائے گی تو لہٰذا اب یہ جس خاتون سے بھی شادی کرے گا اسے طلاق ہو جائے گی البتہ ایک دفعہ طلاق ہو جانے کے بعد اس کی یہ قسم یہ ختم ہو جائے گی تو اب دوبارہ اسی سے نکاح کر لے یا کسی دوسری سے نکاح کر لے تو جائز ہو جائے گا اسی سے نکاح کرتا ہے تو اب ایک طلاق اس کے ہو چکی ہے دو طلاق اس کے پاس باقی ہیں لہٰذا احتیاط کریں اللہ تعالیٰ خیر کریں جی اور یہ اگر یہ تب ہے جب ایک بار انہوں نے یہ جملہ بولا ہے جس نے کہاں لکھا ہوا ہے مفتی فیصل حمد صاحب یہ خدمت پر سوال ہے ملال حمد صاحب کو ایٹر سے پوچھتے ہیں جب مکھی چاہے یا سارن میں گر جائے اور زندہ یا مردہ اس کو برامت کر لیا جائے وہاں سے تو کیا اس کو کھانا چاہیے یعنی اس کھانے کو کھانا چاہیے اور چائے پینی چاہیے یا زائے کر دینے چاہیے جی صحیح مخاری کی روایت ہے کہ اگر مکھی جو ہے وہ کسی مشروب میں گر جائے تو پھر اس کو اس میں ڈبو کر نکال لینا چاہیے اور اس میں پھر حدیث میں یہ سراحت ہے کہ اس کے دونوں بروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور ایک میں شفا ہے تو عام طور پر کیونکہ وہ بیماری والا پر پہلے جاتا ہے تو آپ اس کو ڈبوئیں گے تو وہ شفا والا بھی چلا جائے گا تو لیکن یہ جو حکم ہے یہ اس مشروب کے بارے میں جو تھنڈا ہو یا ہلکا گرم ہو تو اگر وہ بہت تیز کھولتا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اگر آپ مکھی اس میں تھوڑی در ٹھہری ہے اور اس کی وجہ سے مکھی کا جوس نکل گیا ہے اور اب جو ہے مطلب وہ اور مقدار تھوڑی ہے تو اس عورت میں پھر اس کا پینا جائز نہیں ہوگا اسی طرح جو سالن ہیں اگر سالن تھوڑی سی مقدار میں بن رہا ہے اور اس سالن کے اندر مکھی گر گئی ہے اور وہ اس میں پک گئی ہے تو پھر اس سالن کو بھی پھیک دینا چاہیے یہ جو مکھی ہوتی ہے اس کے اندر خون تو ہوتا نہیں ہشرات میں سے لیکن یہ استخباس اسے کہتے ہیں کہ اس سے کراہت ہوتی ہے تو اس کا تعلق مقدار سے بھی ہوتا ہے اس کے اندر مکھی گر گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ رس پھیل گیا ہے اس میں کراہت ہے اس کو کھانا جائز نہیں لیکن اگر یہی معاملہ کسی دیگ میں ہو کسی بڑے برطن میں ہو اور وہ مقدار کیونکہ بہت معمولی سی اس کی ہوگی تو اس صورت میں اس کو بس وہ مکھی کو بھیگ دیں جو برامت ہوئی ہے اور باقی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اس کی منجائش محمد صاحب کے سوال کوئیت سے جس میں جادو والی چیزیں ہوں جبکہ انسان صرف ٹائم پاس کے لیے کھیلے سنجھیدہ نہ لے اس میں انہوں نے لفظ جو استعمال کے جادو والی چیزیں ہوں جادو والی کا ایک مطلب تو ہی ہوتا ہے جو فینٹیسی بیسٹ ہوتی ہیں سپر ہیرو یا سپر نیچرل جو اس میں کردار ہوتے ہیں یہ تقریباً ہر کارٹون میں ہوتے ہیں کیونکہ مطلب کارٹون عام زندگی کو تو نہیں ظاہر کرتا وہ تو خاص قسم کے ان کے کردار ہوتے ہیں تو اس حد تک اگر ہو اور اس کی شرائط مختلف ذکر کی جاتی رہتی ہیں یہاں پر جی ٹی آر کے پرانے کلپس بھی ہیں تو اگر شرائط کے مطابق ہو تو اس کی تو کنجائش ہوگی لیکن اگر اس کے اندر جادو ہی سکھایا جا رہا ہے یا جادو ہی پر کوئی فوکس ہے اس کا تو پھر یہ پسندیدہ نہیں ہے اور خاص اگر جادو سکھایا جا رہا ہے تو بالکل ناجائز ہے تو اس لئے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہم اسے ٹائم پاس کے لئے لے رہے ہیں تو ظاہرہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہی ہے تو کراہز سے تو بالکل خالی نہیں ہے اور اگر جادو سکھایا جا رہا ہے تو جادو کا سیکھنے تو جائز نہیں ہے تو وہ حرام ہوگا مفتی محمد ویس صاحب کے خدم کے سوال ہے اب بنت سلیم صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں اگر مریض چاروں رکت میں قیام کرے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہو جاتی ہو تو کیا صرف پہلی رکت میں قیام کر کے باقی تین بیٹھ کر پڑ سکتا ہے یہ اگر فرد نماز ادا کی جا رہی ہے تو فرد نماز میں قیام فرض ہے تو اگر ایک دو رکعت ادا کرنے کے بعد طبیعت میں مشقت کا سامنے کرنا پڑتا ہے اگر قیام کیا جائے مشقت کا معنی یہ کہ اگر یہ دوسری رکعت میں یا تیسے رکعت میں کھڑا ہوتے ہیں تو اس ماتھ کے کبھی امکان ہو جاتا ہے کہ کمزوری کے وجہ سے گرنا جائیں یا کوئی بڑی بیماری ہے اور اس بیماری میں اضافے کے خطشات موجود ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو صورت میں دوسری یا تیسے رکعت میں جو قیام تھا وہ ان سے ساخت ہو چکا ہے بیٹھ کر نماز پڑ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ امبرین صاحبہ قرارچی سے پوچھتی ہیں زہر کی نماز میں جب امام صاحب جہری قرارت نہیں کرتے تو مقتدی کو سنا کے بعد صرف فاتحہ کے وقت خاموش رہنا چاہیے یا قرارت کرنی چاہیے خود بھی اگر امام جہرن قرارت کر رہا ہے تو صورت میں مقتدی کے لیے دو حکم ہوتے ہیں پہلا حکم ہوتا ہے استعمال یعنی قرآن مجید کو خوب غور سے سننا اور دوسرا حکم ہوتا ہے انسات خاموش رہنا اور جی صورت میں امام جہرن قرارت نہیں کر رہا سرن قرارت کر رہا ہے تو صورت میں انسات یعنی خاموش رہنا یہ ضروری ہوتا ہے تو لہذا زہر کی نماز میں اگرچہ امام کی قرارت کی آواز نہیں آ رہی لیکن جو دوسرا حکم یہ ابھی متوجہ ہے یعنی خاموش رہنا یہ ضروری ہے خاموش رہنا بہت شکریہ امی امام صاحبہ سوڑی ریبی سے پوچھتی ہے مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں امام صاحب نے سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت میں چلے گئے جسے پتہ تھا کہ یہ سجدہ تلاوت ہے اس نے تو سجدہ دا کر لیا لیکن جس کو پتہ نہیں تھا وہ رکوع میں چلا گیا امام صاحب نے سجدہ تلاوت کے بعد دوبارہ سورت شروع کر دی اب جو رکوع میں چلے گئے تھے ان لوگوں کی نماز کے کیا حکم ہوگا جیسے مقتدیوں کو تنبع ہوا اور متعلق ہوئے کہ امام نے سجدہ تلاوت ادا کیا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے تھا کہ وہ بھی سجدہ تلاوت کر کے پھر امام کے ساتھ قیام میں شریک ہو جاتے ہیں لیکن اگر مقتدیوں نے سجدہ نہیں کیا تو تبین کے نماز ہو گئی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن امام کو چاہیے کہ اگر وہ فرض نماز میں یا ترابی میں کوئی ایسی صورت پڑھنا چاہتا ہے یا ایسی جگہ سے قرار کرنا چاہتا ہے کہ جہاں پر سجدہ تلاوت آ رہا ہے تو مقتدیوں کے پہلے سے متنبع کر دینا چاہیے کہ میں ایسی جگہ پر ایسی جگہ سے قرار کروں گا کہ جہاں سے سجدہ تلاوت آئے گا پہلے رکعت میں یا لوگ سے رکعت میں لیکن اگر انہوں نے متنبع نہیں کیا تو پھر امام کو یہ چاہیے کہ رکوب میں یہ نیت نہ کرے بلکہ سجدہ میں چلے جائے تو صورت میں مقتدیوں کا اور امام کا دونوں کا سجدہ تلاوت ادا ہو جاتے ہیں بہت شکریہ محمد اسلیم مقتدی صاحب کے انڈیا سے جو سوال ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں یہ سوال اصولی طور پر اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ابھی انہی نے پوچھا تھا کچھ دن پہلے ایک دو روز پہلے کے نشیس میں اور مفتی صحیف اللہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اسی سوال کا جواب دے دیا تھا لیکن آپ بھی یقین انہیں دینا چاہیں وقت تو مر بس کم ہے تو آپ دے سکتے ہیں کس طرح کبسین سے جواب ہو چکا تو جواب کیوں پوچھتے ہیں یہ حلالے کے حوالے سے یہ سوال ہے محمد اسلیم مقتدی صاحب آپ ہی کا سوال تھا اور یہ سوال کا جواب ہو چکا تھا تو آپ اسی سوال کے جواب تھا اس کو دیکھ لیں شمس علیہ السلام صاحب بنگلدیش سے پوچھتے ہیں کیا شاہ عالم اور شاہ جہاں اور عالمگیر نام رکھنا جائز ہے کباحت تو نہیں ہوئی دیکھیں شاہ عالم کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ اور شاہ جہاں کا بھی یہی مطلب ہے عالمگیر کا مطلب بھی تقریبا یہی ہے تو یہ نام رکھنا فی نفسی جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے ایسا کوئی بھی نام جس میں اپنی تعریف اور توصیف کا پہلو نکلتا ہو وہ نام رکھنا پسندیدہ نہیں ہے اور بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افرمایا اِنَّا اَخْنَعِ اسْمِ سب سے برا نام یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا نام ملک الاملاک رکھے تو ملک الاملاک کا مطلب ہے بادشاہوں کا بادشاہ جسے شاہنشاہ لوگ نام رکھتے تھے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے اس لئے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے بہت شکریہ عاصف خان صاحب پوچھتے ہیں گر میں خیر و برکت کے لیے قرآن خانی کروا سکتے ہیں جی بلکل کروا سکتے ہیں شانیوں سے نجات ملتی ہے وہ گناہ چھوڑنے سے ملتی ہے دین کے کام پر عمل کرنے سے ملتی ہے اگر آپ فراز واجبات کی تکمیل کر رہے ہوں گناہوں سے بچ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے وَمَن يَتَّقِنْ لَهَ جَا اللَّهُمْ اَخْرَجَهُمْ وَيَرْزُقْهُمْ مِنْحَيثُ لَا يَحْتَسِبْ کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ اس کے ار مشکل میں سے آسانی کا راستہ پیدا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق قطع فرماتے ہیں کہ اس کا واہم و گوان بھی نہیں ہوتا تو قرآن خانی کروانے سے مقصود حصول برکت ہی ہوتا ہے تو یہ مقصد گناہ چھوڑنے سے حاصل ہوتا ہے گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی قرآن کریم بھی پڑھوا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس پر اختفاق کر رہا ہو اور یہ سمجھ رہا ہو کہ بس میں نے قرآن پڑھا لیا ہے اب عامال جیسے بھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ غلط ہوگا جزا کر اللہ جی بہت شکریہ سربر عالم صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے ہم نے ایک سوان پچاس ریال میں خرید کر ایک سو پچاس ریال میں فروخت کر دیا اتنا منافع لینا جائز ہے دیکھیں منافع جو ہیں وہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں اس کا تعلق مختلف حوامل سے اور فیکٹرز سے ہوتا ہے چنانچہ فقہاں نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی منکولی چیز بکری ہوتی ہے تو اس میں عام طور پر جو غرر ہوتا ہے یعنی غبن فائز جیسے کہا جاتا ہے دھوکہ دینا تو اس کے لیے جو ہے وہ کم مقدار رکھی جاتی ہے اور اگر وہ غیر منکولی چیزیں زمین وغیرہ ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تصرفات کا فرق ہے جو روز روز خریداری ہوتی ہے اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ مہنگا نہیں لیتے ہیں لیکن جو چیزیں کبھی کبھی بکتی ہیں ظاہر ہے اس کے اندر اس طرح سے تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے تو اس طرح سے تو ہم آپ کو پابن نہیں کر سکتے کہ آپ نے مثلا پچاس فیصد نفع نہیں لینا یا بیس فیصد یا دس فیصد کوئی متعین ہے لیکن اس کو معقول ہونا چاہیے اور معقول ہونے کی مختلف وجہ ہوتی ہیں جیسے مثلا میں عرض کروں کہ اگر کسی تفریح مقام پر کوئی چیز بک رہی ہے اور وہ عام ریٹیل شاپ سے تھوڑا سی مہنگی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تفریح مقام پر مخصوص لوگ لے رہے ہیں سارے لوگ تو نہیں خرید رہے ہیں اور پھر تفریح مقام تک لانا لے جانا یہ ایک الگ کام ہے اس لئے کہ وہ شہر میں تو گاڑیاں لاکے دیتی ہیں اور تفریح مقام تک تو وہ خود لے جاتا ہے تو کیونکہ اس کے ایک اوچھ خراجات واقعتاً زیادہ ہیں اور اس کے گھاگ بھی کم ہو گئے ہیں تو لہٰذا اگر وہ تھوڑا سا ریٹ بڑھا دیتا ہے تو اس میں بظاہر کوئی خرابی یعنی معقول ہے لیکن اگر کوئی ایسی معقول بات نہ ہو اور ویسے ہی وہ چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا بیچے اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائے تو یہ پسندیدہ نہیں بہت شکریہ اگلا سوالہ بند محمد عاظم حاشمی صاحب ابنڈی باہدین سے پوچھتی ہیں ایک طالب علم یا طالبہ جو یونیورسٹی یا مدرسہ میں پڑھتا ہو یا پڑھتی ہو اور ہسٹل میں بھی نہیں رہتا اور پڑھائے کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں کرتا تو چوبیس گھنٹوں کو کیسے شریعت کی مطابی گزارے گا جی کوئی طالب علم یا طالبہ جو ہے مدرسے میں ہے تو وہاں تو اس کو مدرسے سے تعلیم ملی رہی ہوتی ہے کہ اسے چوبیس گھنٹے میں کیا کرنا ہے البتہ یہ یونیورسٹی وغیرہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا نہ ہو کہ مجھے چوبیس گھنٹے کیسے گزارے تو اصولی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو بھی روزمرہ کی عبادات ہیں اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے جو مسلون طریقہ ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے جو اس کے عداب ہیں اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ کو جو بھی معاملات درپیش ہوتے ہیں چاہے وہ معاشرت کے ہیں آپ پھر میں رہتی ہیں تو والدہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے محرم کے ساتھ کیسے رہنا ہے نامحرم کے ساتھ کیسے رہنا ہے تو ان چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اگر کہیں کوئی تجارت وغیرہ لندین کا معاملہ چاہے آپ خریداری کریں چاہے بیچیں تو وہاں پر آپ کو اس کے حکم پتا ہونے چاہیے تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ یعنی ایسے مراکز سے ایسی شخصیات سے ایسے اداروں سے وابستہ ہوں جہاں سے آپ کو علم حاصل ہو اور آپ کو یہ تو پتا ہو کہ مجھے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے بیشتی زیور اس کے لئے بہت اچھی کتاب ہے اور ہر جگہ دستیاب بھی ہے تو بیشتی زیور کے ذریعے سے بنیادی آپ کو آ جائے گا پھر جہاں پر آپ اٹکیں اور آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو مقامی جو دارالفتہ ہیں یا مقامی مشہور علماء ہیں یا ایسے علماء جو کہ ویڈس اپ پر سوشل میڈیا پر رہنمائی کر دیتے جائیں تو ان سے مربوط ہو کر آپ جو ہے اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے حدیعہ گل صاحب کے دیرے اسماعیل خان سے ایک آرے مدین سے سنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی آباد خلافی کی ہو تو معافی لازمی آمنے سامنے مانگنی شاہی ہے فون پر معافی مانگنا درست نہیں ہوگا اس بارے میں رہنمائی فرما دیں واقعی ایسا ہے جی ہم نے تو خیر وہ بیان نہیں سنا تو اس پر تو ہم تفسرہ نہیں کریں گے اور اس بیان یعنی ہمارے جواب کو اس پر تفسرہ بھی نہ سمجھا جائیں تو اصولی بات یہ ہے کہ جو آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو معافی کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ ایک ماحول ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں تو سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ اپنی غلطی پر نادم ہے اور اس وقت یہ اپنے آپ کو یعنی آجز ظاہر کر کے سامنے والے کے سامنے جھک رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے اور سامنے والا پھر اس کو بھی چاہیے کہ جب سامنے والا مسلمان اتنا کر رہا ہے تو وہ اس کو معاف کر دے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ معاف نہ کرے تو بھی اس کی طرف سے ذمہ ختم ہو جائے گا کہ اس کا جو فرض تھا کہ وہ معافی ایک دفعہ ضرور مانگ لیں تو وہ اس نے ادا کر لیا تو اس میں انہوں نے تو دو صورتیں رکھی ہیں کہ بالمشافہ اور فون پر تو بالمشافہ میں ظاہر ہے کہ ظاہر ایسا لگتا ہے کہ زیادہ آمنے سامنے ہوں گے تو زیادہ آجزی ہوگی زیادہ بندہ جھکے گا لیکن این ممکن ہے کہ آمنے سامنے دیکھ کر لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں تو کسی کی طبیعت بگڑ جائے یا مانگنے والا جو ہے وہ الفاظ میں اگر مگر بہت سارے لگا لیں کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اپنی فیس سیونگ چاہ رہا ہوگا تو اس میں یہ اصول نہیں ہے کہ بالمشافہ مانگے یا فون پر مانگے اصول یہ ہے کہ جو سلیکہ ہے جو طریقہ ہے اس کے مطابق مانگ رہے ہیں اگر فون پر وہ ایک اچھے محضب الفاظ میں بات کر لیتا ہے وہ سامنے والا اس کو قبول کر لیتا ہے تو یہ بہت کافی ہے اور اگر وہ سامنے جا کر بھی یعنی اس انداز سے معفی مانگتا ہے کہ جس سے وہ وہ کہت چلی یار اتنا بکے ناراض ہونا چھوڑ ماف کر تو یعنی یہ معفی نہیں مانگ رہا بلکہ اس کو تردیب تھی رہا ہے کہ تم زیادہ ناراض نہیں ہوا کر تو اس قسم کی بالمشافہ پر بھی پھر معفی نہیں ہوگی تو دونوں میں جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے جزاک اللہ بہت شکریہ مفتی محمد علی صاحب محمد علی صاحب کے سوال جنرل سٹور ہے جی میرا زکاة کس رکم بردوں گا خریدے ہوئے ریٹ پر یا فروخت والے ریٹ جی زکاة میں قیمت فروخت کے تبار ہوتا ہے تو لہذا آپ دنلل سٹور کی جو آئیٹم ہے اس میں جو قیمت فروخت ہے اس کے حساب سے زکاة دیں گے بہت شکریہ بندی آدم صاحب بازار میں ون کیرٹ گولڈ کے نام سے زیورات چل رہے ہیں کیا ان کا استعمال عورت کے لئے درست ہے جائز ہے اس بازار میں جو عام زیورات ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا وہ کس دھات کے بنے ہوئے ہیں جو آرٹیفیشل تو ان کے بارے میں بھی بزاحت فرما دیں جی اگر ایسا زیور ہے جس میں سونا بہت کم مقدار میں لگا ہوا ہے تو ایسا زیور کے سمال کرنا جائز ہے اور دیگر جو دھاتوں کے بنے ہوئے زیور ہوتے ہیں پیتل کے لوہے کے تو اس میں اکابیر کی دو آرہ ہیں ایک رائیہ ہے کہ ایسا زیور کے سمال کرنا درست نہیں ہے مولانا زفر آمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی اس کے قائل تھے لیکن دیگر حضرات کی رائیہ ہے کہ ایسا زیور کا سمال میں لانا اس کو پہننا جائز ہے تو جو پہلا قول احتیاط پر مبنی ہے اور دوسرا قول سہولت پر مبنی ہے تو چونکہ آنکہ بہت زیادہ رواج بہت چکا ہے عام استعمال میں ہے تو اگر خواتین اس کو پہنتی ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں بہت بہت شکریہ محمد رجب انجم صاحب دیپالپور سے پوچھتے ہیں جہاز کسیم میں ہزار روپے رکھنے پر تیس منٹ روزانہ ملتے ہیں جہاز کمپنی والے فری منٹ دینا بند نہیں کرتے تو ایک سی حرد عمل آنا چاہیے کرنا چاہیے اکاؤنٹ استعمال میں ہے بند نہیں کروا سکتا یہ وہ جہاز کیش والا بیسیکلی مسئلہ ہے تو یہ پہلے بھی کی دفعہ ہو چکا ہے اس کا جواب آپ دے دیں جواب بنجادی تو اب یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ جو منٹس بغیرہ ان کو ملے ہیں تو استعمال میں لانا جائز ہے نہیں ہے تو اگر ان کا مقصد اکاؤنٹ کھلوانا جائز یعنی رکوم کی ترسیل بغیرہ تھی تو اکاؤنٹ کھلوانا جائز تو اس صورت میں جو ان کو منٹس بغیرہ ملے ہیں اگر کمپنی سے رابطہ کر کے ان کو بند کروانا ممکن ہو تو صورت میں ان منٹس کو استعمال میں نہ لانا اور اس کو بند کروانا ضروری اور اگر ان منٹس کو استعمال میں لانا ضروری ہو اس�로 پر تو بند کروانا ممکن نہیں ہے ان کے پاس آ جاتے ہیں تو صورت میں احتیاط یہ ہے کہ جتنے منٹس ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے پیسو کا اندازہ لگا لیں اس کا صدقہ کرنے پھر ان مرس کو اپنے سمال ملا لیں بشکریہ مفتیف حیث علامہ صاحب کی خدمت میں آخری سوالات ہیں کچھ اوائے سمارس امریکہ سے پوچھتے ہیں حج کرنے سے قضا نمازیں میں معاف ہو جاتی ہیں سنائے جی نہیں حج کرنے سے قضا نمازیں تو معاف نہیں ہوتی البتہ یہ کہا گیا ہے کہ حج کرنے سے صغیرہ تو معاف ہوتا ہے بعض ذرات نے فرمایا کہ قبیرہ جو گناہ ہے وہ بھی یعنی توبہ سے معاف ہوتے ہیں لیکن حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں الحج المبرو علی صلی اللہ علی جنہ وغیرہ کی ویسے تو باقی یہ کہ جو چیزیں واجب ہوتی ہیں چاہے وہ نماز ہوں چاہے روزیں ہوں چاہے آپ کے اوپر کوئی کرزیں وغیرہ ہوں وہ تو ظاہر ہیں وہ معاف نہیں ہوتے ان کو ادا کرنا ضروری ہے بہت شکریہ غلام حبیبی صاحب صاحب سوالیں سعودیہ رویے سے محکمہ وغاف کی جانب سے لوگوں کو حج کرانے کے سہولیات فراہم کی گئی ہیں جبکہ بہت سے لوگوں کو یہ حج کرنے کا دریگہ معلوم نہیں یہاں کے علماء دوسرے مسئلہ کے مطابق حج کرواتے ہیں تو یہ حج کرنا ٹھیک ہوگا پھر آج کل تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے وہ پاکستان کے علماء سے بھی مربوط ہو سکتے ہیں انڈیا کے علماء سے بھی مربوط ہو سکتے ہیں اور آن لائن بھی بہت ساری سہولتیں موجود ہیں تو ان کو یعنی صرف اگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مسائل پتہ نہیں ہے تو یہ تو عذر نہیں ہے ان کو مسائل وہ سیکھ سکتے ہیں اور اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سسٹم کے تحت مثلا وہ مینہ کی جگہ مزلفہ میں ٹھرا لیتے ہیں یا سائی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو ان میں سے کچھ چیزیں تو آپ پر لازم نہیں ہوں گی جیسے آپ سائی کرنا چاہیں کریں نہ کرنا چاہیں نہ کریں تو آپ کو تو وہ نہیں رکیں گے لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں انتظامی چیزیں ہوں گی تو اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں پر صرف سنت کا ترک ہوگا تو وہاں تک منجائش ہوگی اور جہاں پر کسی واجب وغیرہ کا ترک ہو رہا ہوگا تو وہاں پر پھر مسائل آئیں گے تو موقع پر آپ علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت بشکریہ تینوں معزز مکرم مہمانوں کا تمام ناظرین سامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کل کے پرگرام میں ملقات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ رزیز اور میں نام لے لیتا ہوں جلدی جلدی سے فیخ خان صاحب لندر سے بنت نور محمد صاحب دبائی سے بنت زہرامہ صاحب انڈیا سے فیزان احمد صاحب انڈیا سے تاہر کبھال صاحب حصلباد سے عبدالعیم صاحب اور کینیڈا سے جو سوال تھے ہو کل کے پرگرام انشاءاللہ عبداللہ صاحب اسلام آباس سے محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے شمس علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دیرے بھی اجازت دیجئے کل تک کے لئے اللہ حافظ